پاکستانی میڈیا کے بہت سے نیوز اینکرز امام میں بہت مقبول ہیں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ نیوز اینکرز مہانا کتنی تنخواہ لیتے ہیں پاکستان کا سب سے زیادہ تنخواہ لینے والا نیوز اینکر کون سا ہے اور یہ کتنی تنخواہ لیتا ہے اس سوال کا جواب تو ہم آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے لیکن پہلے کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے زیادہ تنخواہ لینے والا نیوز کاسٹر کون سا ہے ہیں آپ ان میں سے تو گیس کیجئے کہ سب سے زیادہ تنخواہ کس نیوز انکر کی ہوگی چلیے کچھ ہی دیر میں اس سوال کا صحیح جواب آپ کو بتاتے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک نیوزیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو لگاتار ملتی رہیں سب سے پہلے میڈیا انڈسٹری کے انہی چار انکرز کی بات کرتے ہیں اور ان میں سے بھی سب سے پہلے ذکر محمد جنید کا جیو نیوز کے سینئر نیوز انکر محمد جنید کا شمار پاکستان کے بہترین انکرز میں ہوتا ہے انہوں نے دو ہزار ساتھ میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے میس کمیونیکیشن میں گریجویشن کیا گریجویشن کے فوراں بعد انہوں نے بطورے ایسوسی ایٹ پروڈیوسر میس بیس ہزار روپے مہانہ پر ایکسپریس نیوز کو جوائن کر لیا چریننگ کے دوران انہوں نے نیوز انکرز کا شامل کر لیا گیا دو سال تک ایکسپریس میں خبریں پڑھنے کے بعد وہ جیو نیوز میں چلے گئے اور پچھلے دس سال سے جیو کے ساتھ بابستہ ہیں اس وقت وہ جیو سے ایکزیکٹلی کتنی سیلری لے رہے ہیں یہ آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں پہلے کچھ اور نیوز انکرز پر بھی ایک نظر ڈال لیں جیو کے ہی ایک اور نیوز انکر وجیسانی بھی ہیں ان کا شمار بھی جیو نیوز کے کافے پرانے اور سینئر انکرز میں ہوتا ہے یہ گزشتہ چودہ سال سے جیو سے وابستہ ہیں مزے کی بات تو یہ بھی ہے کہ یہ شائر بھی ہیں یہ ٹویٹر اور فیس بک اکاؤنٹ پر اکثر ہی اپنا کلام شیئر کرتے رہتے ہیں وجیسانی کا شمار بھی زیادہ سیلری لینے والے انکرز میں ہوتا ہے ان کی ایکزیکٹ سیلری بھی ہمیں معلوم ہے جو ہم آپ کو کچھ ہی دیر میں بتانے والے ہیں لیکن پہلے بات ہو جائے ابسا کومل کی ابسا کومل کا شمار بھی جیو نیوز کے ان سینئر انکرز میں ہوتا ہے جو عوام میں بہت مقبول ہیں انہوں نے حال ہی میں جیو چھوڑ کر وائس آف امریکہ جوائن کر لیا ہے ابسا کومل بھی پاکستانی میڈیا انڈسٹری کی زیادہ تنخواہ لینے والی انکرز میں سے ایک تھی ان کی سیلری بھی ابھی آپ کے سامنے رکھیں گے پہلے آپ کو رابیہ انم کے بارے میں بتا دیں رابیہ انم پاکستان کی خوبصورت اور ٹیلنٹیڈ نیوز انکر ہیں جنہوں نے حال ہی میں جیو نیوز سے الادگی احتیار کی ہے رابیہ انم اپنے منفرد لب و لہجے کی وجہ سے عوام میں بہت مقبول ہیں رابیہ انم نے نیوز پڑھنے کے بعد پہلے رمضان ٹرانسمیشن اور پھر لیکن کے نام سے کچھ حرصہ پروگرام بھی کیا لیکن لوگ انہیں شاید نیوز انکر کے روپ میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں رابیہ انم اپنا ایک سیلون بھی چلاتی ہیں آج کل میڈیا سے دوری اختیار کر کے زیادہ وقت اپنے بزنس کو ہی دیتی ہیں آئیے اب آپ کو ان چاروں انکرز کی مہانہ تنخواہ بتاتے ہیں تو جنہ آپ ان چاروں میں سب سے زیادہ مہانہ تنخواہ لینے والے انکر ہیں محمد جنید جو جیوز سے مہانہ دس لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ محمد جنید ہی پاکستانی میڈیا انڈسٹری کے سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے نیوز انکر ہیں یعنی اتنی تنخواہ پاکستان میں کسی نیوز انکر کی نہیں محمد جنید پاکستانی میڈیا انڈسٹری میں ملین روپے کو ٹچ کرنے والے پہلے اور اب تک کے واحد نیوز انکر بھی ہیں محمد جنید کے بعد اس وقت سب سے زیادہ سیلری وجیسانی کی ہے جو جیو نیوز سے مہانہ سات لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں رابیہ آنم نے جب جیو چھوڑا تو ان کی مہانہ تنخواہ آٹھ لاکھ روپے تھی جبکہ ابسا کومل جیوز سے مہانہ چھے لاکھ روپے وصول کر رہی تھی یوں محمد جنید وجیسانی رابیہ آنم اور ابسا کومل میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والے انکر محمد جنید ہیں جبکہ باقیوں کے تنخواہ بھی کچھ کم نہیں ہے اب آئیے اس سوال کے طرف کہ جیو کے باقی انکرز یعنی زہیب حسن، مبشر حاشمی، حفظہ چودری اور علینا فاروق شائق کی تنخواہ کتنی ہیں تو آئیے اب ان چاروں کے تنخواہوں کا موازنہ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں مبشر حاشمی کی مبشر حاشمی نے سٹی فورٹی ٹو سے اپنے سفر کا آغاز کیا اس کے بعد وہ ایکسپریس نیوز میں آگئے دو سے تین سال تک ایکسپریس میں نیوز پڑھنے کے بعد مبشر حاشمی نے جیو نیوز ڈرائن کر لیا وہ سعودی عرب میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم سعودی عرب سے حاصل کی اور انٹرمیڈیٹ کے بعد گریجوریشن کے لیے پاکستان آئے انہوں نے بی این یو لاہور سے فلم اور ٹی وی کی تعلیم حاصل کی اور ان سی اے لاہور سے ویڈیو پروڈکشن بھی سیکھی اب وہ اپنے حاصل کردہ تمام تجربات کو جیو نیوز کے لیے استعمال کر رہے ہیں کچھ ہی دیر میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ مبشر حاشمی کی جیو میں تنخواہ کتنی ہے لیکن پہلے بات ہو جائے علینا فاروق شائق کی یہ بھی جیو نیوز سے منسلک ہیں انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز دو ہزار چودہ میں دنیا نیوز سے کیا ان کو ایک ٹیلنٹ ہنٹ شو میں سیلیکٹ کیا گیا تھا دو ماہ دنیا نیوز کے ساتھ کام کرنے کے بعد وہ جیو میں آگئی اب گزشتہ تین سال سے وہ جیو نیوز سے وابستہ ہیں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ علینا فاروق معروف اداکار فاروق ضمیر منہوم کی بیٹی ہیں علینا فاروق جیو سے کتنے پیسے لیتی ہیں یہ ابھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے زہیب حسن کے بارے میں بات ہو جائے زہیب حسن ایک خوشگوار شخصیت کے حامل انسان ہے ان کا لہجہ اور خبریں پڑھنے کا انداز بھی اپنا ہی ہے انہوں نے کم وقت میں جیو کے اچھے انکرز میں اپنی جگہ بنائی آپ کو بتا دیں کہ ان کی اہلیہ سہرشت زہیب بھی انکر ہیں اور بول نیوز کے ساتھ بابستہ ہیں جبکہ سہرشت زہیب نیو نیوز کی انکر آئیشہ احتشام کی فرسٹ کزن ہے زہیب حسن کی تنخواہ کتنی ہیں یہ بتانے سے پہلے حفظہ چوہدری کی بات ہو جائے حفظہ کا شمار پاکستان کی خوبصورت انکرز میں ہوتا ہے حفظہ نیز چوہدری نے لاہور کی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنولوجی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے پروفیسنل نیوز انکر کریئر کا آغاز دو ہزار بارہ میں اے آر وائی نیوز سے کیا تھا وہ دس سپتمبر دو ہزار بارہ سے چھبیس اکتوبر دو ہزار بارہ تک اے آر وائی نیوز میں انٹرنی کے طور پر کام کرتی تھی اے آر وائی نیوز میں حفظہ کی کامیاب انٹرنشپ کے بعد انہوں نے دو ہزار تیرہ میں بطور نیوز انکرز سی ٹی فورٹی ٹو نیوز میں شمولیت احتیار کی اس کے بعد وہ دن ٹی وی اور سما ٹی وی سے ہوتے ہوئے جیو پہنچ گئیں مبشر حاشمی، علینا فاروق، زوہیب حسن اور حفظہ چوہدری کی تنخواہیں کموں بیش ملتی جلتی ہیں ان چاروں کو جیو نیوز مہانہ دو سے تین لاکھ روپے سیلری ادا کر رہا ہے اب آئیے دنیا نیوز کی طرف دنیا نیوز پر سب سے زیادہ تنخواہ لینے والی نیوز انکر سیدہ آئیشہ ناز ہیں جو دنیا نیوز سے چار لاکھ روپے مہانہ کے لگ بگ تنخواہ لے رہی ہیں ایکسپریس نیوز کی بات کریں تو ان کے پاس اس وقت سب سے پرانی انکر نبیلہ سندھو ہیں جبکہ دعا جمیل اور ان کے شوہر جمیل سکھیرہ کو بھی ایکسپریس نیوز میں کام کرتے اب کافی وقت ہو گیا نظم الحسن باجوا بھی بہت ٹیلنٹیڈ انکر ہیں اور لمبے عرصے سے ایکسپریس کے ساتھ بابستہ ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایکسپریس کے کسی بھی نیوز انکر کے تنخواہ ڈیڑھ لاکھ روپے مہانہ سے زیادہ نہیں یعنی ایکسپریس نیوز کا شمار تو بڑے نیوز چینلز میں ہوتا ہے لیکن وہ اپنے انکرز کو زیادہ تنخواہیں ادا نہیں کرتا حالانکہ ایکسپریس ہی وہ ادارہ ہے جس نے دو ہزار ساتھ میں انکرز کو زیادہ تنخواہیں ادا کرنے کا ٹرینڈ متعارف کروایا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ تنخواہیں کم ہوتی چلی گئیں نائنٹیڈو نیوز کے بات کریں تو یہاں ماضی میں مشل بخاری، اکراہارس، مدیہہ مسود، تارک متین، نبیہہ اجاز اور آئیشہ یوسف جیسے سینئر انکرز نیوز انکرنگ کر چکے ہیں اب سے چند سال پہلے کے انکرز نائنٹیڈو سے مہانہ تین سے چار لاکھ روپے تنخواہ لیا کرتے تھے آج کل نائنٹیڈو نیوز پر انکرنگ کرنے والوں میں رافعہ آمان، حمزہ تارر، یاسر رشید اور اکراہ بخاری زیادہ فیمس ہیں یہ تمام انکرز نائنٹیڈو سے ایک سے دو لاکھ روپے مہانہ تنخواہ وصول کرتے ہیں چلی آخر میں تین ہم اثر انکرز سلمان حسن، شہزاد حسن اور تارک متین کی بات کرتے ہیں انہوں نے کموں بیش ایک ہی ساتھ جیو نیوز میں اپنا کریئر شروع کیا وہ ایک ہی جتنے تجربہ کار ہیں اور کموں بیش ایک ہی جیسے صلاحیت کے حامل یہ تینوں انکرز ترقی کرتے کرتے چھے سے سات لاکھ روپے مہانہ تنخواہ تک پہنچے مگر پھر واپسے کا سفر شروع ہو گیا سلمان حسن اور شہزاد حسن دنیا سے جی این این میں آئے مگر چند ماہ بعد تنخواہ کم کر کے آدھی کر دی گئی جس سے دلبرداشتہ ہو کر شہزاد حسن تو چھوڑ ہی کہے مگر سلمان نے تقریباً تین سے چار لاکھ مہانہ تنخواہ پر کام جاری رکھا ہوا ہے جبکہ تارک متین دنیا سے نائنٹی ٹو آئے تھے جہاں سے وہ تقریباً ساڑھے چار لاکھ سیلری لے رہے تھے اس کے بعد وہ ٹونٹی فور چلے گئے اور آج کل اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کن اینکرز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور کس کی تنخواہ معلوم کرنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں